نمسکار دوستو خان پان یا پھر گرم کپڑے پہننے کو لے کر کی گئی لا پروہی کا سیدھا اثر صحت پر پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے وائرل فیور، گلے میں درد، خانسی، جکھام بدن درد، آدھی بیماریاں اور کئی پریشانیاں آنیس شروع ہو جاتی ہیں ایسے میں خود کا خیال رکھنا بہت جروری ہے تاکہ موسم کی وجہ سے ہونے والی چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچا جا سکے تو چلی دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس بدلتے موسم میں خود کو فٹ رکھنے کے کچھ آسان سے ٹیپس نمبر ایک بھرپور پانی پیے سردی ہو یا گرمی شریر کو ہائیڈریٹ رکھنا بہت جروری ہے اس کے لیے بھرپور پانی کا سیون جرور کریں گرنگو نے پانی کا سیون پاچن کریا کو بھی درست رکھتا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹا پہلے اور کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی پانی پیے تھنڈے پانی سے گلت زیادہ خراب ہو سکتا ہے نمبر دو ہیلڈی ہرب سبجیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آہر میں کچھ جروری ہرب بھی شامل کریں اس سے شریر کو اینرزی ملے گی اور روک پرتی رو دکھ شمتہ بھی مجبوط ہوگی آملا برہامی تلسی ایلوویرہ ادرک الائچی اجوائن اور سونف آدھی بھی اچھے سواستے کے لیے بہت جروری ہیں نمبر تین ڈائیٹ کا دھیان رکھیں اس سمیں تھنڈی چیزیں جیسے کی آئس کریم کول ڈرنگ کھٹی مسالے دار تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں اس موسم میں ہیلڈی ڈائیٹ لینا بہت جروری ہے ہری پتے دار سبجیاں گھر کا بنا کھانا سوپ فائبر یکت آہار اور فروٹ کھانے سے آپ ہیلڈی رہیں گے نمبر چار بچوں کا خاص خیال رکھیں چھوٹے بچے موسم میں بدلاؤ آنے کے کارن بیماری کی چپیٹ میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اس کا خاص خیال رکھنے کی بہت جرورت ہوتی ہے کئی بار تو اس سے بچوں کو ڈائیریا ہونے کی دکت بھی آ سکتی ہے ایسے میں انہیں اچھی ڈائیٹ دیں باجار کی بنی چیزیں نہ کھلائیں اور سمیں سمیں پر انہیں لکوڈ دیں تاکہ شریر میں پانی کی کمی نہ ہو نمبر پانچ سویٹر ایک دم نہ اتاریں جاتی ہوئی سردی کو ہلکے میں لینے سے پریشانی بڑھ سکتی ہے تھوڑی سی گرمی محسوس ہونے پر ہاف سلیوز کپڑے پہننے کی گلتی نہ کریں فل سلیو کپڑے پہنیں اس سے آپ بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں جیکٹ یا جیادہ ہیوی کپڑے پہننے کا من نہیں ہے تو سویٹر جرور پہنیں اس سے سردی اور جکھام سے بچاؤ ہوگا نمبر چھے ساف سفائی جرور کریں اپنے آس پاس سفائی رکھیں دھول مٹی اور گندگی کے کارن ایلرجی ہونے کا ڈر رہتا ہے جس کے کارن آپ جلدی بیمار پڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس جن کی مدد سے آپ بدلتے موسم میں بھی خود کو فٹ اور تندرست رکھ سکتے ہیں آپ کو آج کی جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں